سر نیشنل سپیس ڈے منایا کریں گے وہ جس دن چندریان تھری کا مشن ہوا ہے ان کے پرائیم نیسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ اس ڈے کو اب ہم ہر سال نیشنل سپیس ڈے کے اوپر منایا کریں گے وہ نیشنل ڈے کے پوائنٹ آف اسے اب بات کر رہے ہیں تو اتنی بڑی اچھیومنٹ ہے دیفنیلٹی ان کو منانا بھی چاہیے جیسے ان کی زندگی ہے بیسے ہماری بھی زندگی ہے جیسے وہ جو لوگ ہیں میڈیوکرز ہیں بیسے ہمارے بھی میڈیوکرز ہیں جیسی ان کی اچھیومنٹس ہیں بیسے ہماری اچھیومنٹس کیوں نہیں ہیں پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو کنٹری میں ہو رہا ہے اس کی سینٹلی وہ یونان میں گئے ہیں گریس کے اندر ان کو ایک اور انٹرنیشنل آوارڈ ملے آپ سعودی عرب کے بات کر لیں سعودی عرب نے بھی سیول آوارڈ سے ان کو نواز ہے ٹوٹل اگر ان کا نو سال کا ٹینئور دیکھا جائے تو اس میں ان کو پندرہ انٹرنیشنل آوارڈ مل چکے ہیں تو اگر وہ اتنے ہی کرپٹ ہیں یا پاکستانی اگر انہیں کرپٹ کہہ رہے ہیں تو سر باقی دنیا کیا بے وقوف ہے جو ان کو آوارڈ سے نواز رہی ہے اس نے جو بھی کیا ہے جیسے بھی عوام کہتی ہے جی پاکستانی کہتے ہیں کہ جی کرپٹ ہے لیکن اس نے اپنے ملک کے لئے کچھ تو کیا ہے نو سال کے اندر آپ انڈیا کو نو سال پہلے دیکھ لیں اور اب نو سال بعد دیکھ لیں بہت چینج ہوئا ہے انڈیا چینج بہت ہوئا ہے اورگنایز بہت ہوئا ہے کتنا آگے نکل گیا ہے بھارت موجودہ کرن ٹائم گندر عبیسی بات ہے انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو بہت پہلے ہم سے بہت پہلے انہوں نے پکڑ لیا تھا آئی ٹی سیکٹر کو جس پہ ہم کبھی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کام نہیں کر پائے لیکن انہوں نے بیس پچیس سال پہلے اس چیز کو سمجھ لیا تھا اور انہوں نے وہ اس کے اوپے ایک بیس بنا دی اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور وہ دیفنیٹی اس ٹیمو آپ دیکھیں دیکھیں تو وہ تین ارب ڈالر چار ارب ڈالر کی سالانہ وہ اس ٹیم سیل کر رہے ہیں اپنی آئی ٹی سیکٹر کے اندر تو وہ عبیسی بات ہے بہت بہت بڑی معیشت بننے جا رہی ہے جو کہ کمپیئر کرے گی اور عبیسی جو ہے نا مقابلہ بھی کرے گی کچھ عرصے تک جو دوسری بڑی دو تین جو بڑی ہیں ان کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر میں بھی آگئے ہیں اور اس میں بھی وہ آگے آگئے ہیں سائنس میں بھی آگئے آگئے ہیں بہت زیادہ سپیس پروگرامیں بہت آگئے آگئے ہیں تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب سیٹلیٹ جو ہے وہ اب تک لانچ کر چکے ہیں ہم نے ایک دو کی ہیں وہ بھی with the help of چائنا آپ کو لگتا ہے کیا ہمیں مدد لینی چاہیے بھارت سے جن پروگراموں میں وہ ترقی کر رہے ہیں ایک دشمنی کو والے فیکٹر کو سائیڈ پہ رکھ کے اگر ہمیں مدد لینی پڑے کیا لے لینی چاہیے بلکل لینی چاہیے جی معیشت جتنی بھی جو لوگ بھی ترقی کی ہیں وہ لڑائیوں جنگوں سے تو کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی تو انس چیزوں کو سائیڈ پہ رکھنے چاہیے اور ہماری جو جنریشن ہے یا ان کے جو جو ان کے لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں میرے خیال سے they all are familiar دیکھے نا تو وہ انہیں کوئی چینجس تو ہیں نہیں ان میں جیسے ان کی زندگی ہے ویسے ہماری بھی زندگی ہے جیسے وہ ان کے جو لوگ ہیں میڈیوکرز ہیں ویسے ہمارے بھی میڈیوکرز ہیں سر جیسی ان کی اچیومنٹس ہیں ویسے ہماری اچیومنٹس کیوں نہیں ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری جو کانٹری میں ہو رہا ہے اس میں مزید باہت ہی اس دیکھ لیں مطلب جتنے بھی ملٹائنیشنل کمپنیز کے ہیں آپ کو mostly انڈینز ہی نظر آئیں گے جی obviously بات ہے comparison اگر آپ کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کی اگر ہم ان کے دیکھیں وہ 120 ارب sorry یہ 120 کروڑ کی عبادی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہم تو بہت پیچھے ہیں ان سے بلکہ اگر آپ comparison کرتے ہیں جیترے ہیں مسلمز وہاں پر ہیں انڈیا میں اس سے بھی کام ہیں ہم یہاں پر ان کی بہت 23-26 کروڑ ہے ان کی عبادی ہے 30 کروڑ کے قریب عبادی ہے جو مسلمان کی ہے وہاں پر انڈیا میں تو ہم اس سے بھی کام ہیں تو comparison اگر کیا جائے تو وہ ایک تو عبادی کے لیے حاصل بھی بہت بڑے ہیں دوسرا پلس انہوں نے آئی ٹی سیکٹر میں بہت کام کی ہے بہت پہلے انہوں نے چیز کو پکڑ لیا تھا تو عبیسی بات جب آپ بہت پہلے جلے جاتے ہیں بہت سار چیزیں کیاچ کر لیتے ہیں ٹائمز کے ساتھ تو پھر عبیسی بات انہوں نے آگے آنا تھا اور وہ آئے بھی ہیں عبادی کی آپ نے بات کی اگر دیکھا جائے تو 25 کروڑ کی تعداد میں تو ہم بھی مطلب ہیں دنیا کے اندر تعداد ہماری بھی کوئی کام نہیں ہے بہت سے ایسی کنٹریز ہیں جن کی تعداد ہم سے بھی کام ہے لیکن وہ اپنا لوہا منواری ہیں چلیں آپ سب کو چھوڑ دیں بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا 1971 میں اس کی بات کر لیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں بہت سے لوگ پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ شکر ادا کرتے ہوں گے کہ 71 میں وہ ہیدھر سے ازاد ہو گئے تھے بھرکل یہ چیزیں تو ہیں ہم اپنی معیشت کو سنبھال نہیں پا رہے جب تک ہم معیشت کو نہیں سنبھال پہیں گے ہم باقی چیزیں دیکھیں گے آپ کو لگتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے سپیس پہ جانا ہو ضرورت ہے لیکن آپ کی جو بیسیس کی جو سٹارٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری مین پرابلمز ہیں جو ہماری ایشوز ہیں پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے ان پہ قابو پانا چاہیے ابھی آپ کی معیشت آپ کا ڈالر دیکھ لیں کہاں جا رہا ہے اب دو سال چار سال پہلے اگر میں پانچ سال پہلے کوئی ایک کنٹری افریکن کنٹری تھا ان سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ دو سو ساٹھ ہمارے جو جو کیرنسی تھی اتنے کہ ہمارے ڈالر تو میں بڑا حیران ہوا تو آج ہمارے ہمارے تری ایڈریس بھی گروس کر گیا سر پیٹرول ہے وہ ٹریپل سینچری ماننے والا ہے ڈالر ہے ٹریپل سینچری مان چکا ہے سرک مطلب جو ایجنسی ہے جو ہمارے ادار ہے اس کا کسی نام پتا ہے ہمارے پاکستان میں کسی کو نام نہیں بتا باہر کسی کو دور کی بات ہے تو یہی سین ہے نا کہ جب آپ ملک پہ غور ہی نہیں کر رہے آپ کو یہی پتا ہی نہیں ہے کہ سپیس میں جانا کیا یا ان چیزوں پہ غور کیسے کرنے تو آپ کیسے کرو گے کہ ہمارے جو سپیس منسٹر ان کا کسی کو نام پتا ہے کچھ تو پھر تو پھر ہم لوگ کیسے کہا سکتے ہیں جب ہمیں سیز میں انٹرسٹ ہی لیے لیا ہم لوگ پالٹکس کے اندر گھسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہمیں ہمارے ملک میں ہماری یوت کو دیکھ لیں ان کا ساروں کا انٹرسٹ پالٹکس میں گیا ہوئے کسی کو اور کسی چیز کا پتا ہی نہیں ہے نیشنل سپیس ڈے منایا کریں گے جس دن چندریان تری کا مشن ہوا ہے ان کے پرائیم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ اس ڈے کو اب ہم ہر سال نیشنل سپیس ڈے کے اوپر منایا کریں گے نو سال کا ایک انڈین طالب علم جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے کیا دیکھ رہے ہو اور کیا آپ کے وہ ہیں آپ یقین کریں اس نے اتنے خوبصورت انداز میں نو سال کا سٹوڈنٹ اس نے ایکسپلین کیا اس کو اور اس نے کہا کہ میں بڑے ہو کے میں بھی سینٹسٹ بنوں گا بھارت کا نام جو ہے وہ مشہور کروں گا پرموٹ کروں گا میں اپنی کنٹری کو سر یہاں کے نو سال کے طالب علم کو اس پار کو چھوڑ دیں یہ وہ جو میٹرک انٹر کا یا گریجویشن کا ہے اس کو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا علم ہوگا سپیس پروگرام کا سر سپیس پروگرام کو چھوڑ دیں ان کو جو ہماری کتاب کے اندر جو لکھ رہے ہیں وہ یاد ہو جائے وہ بڑی بات ہے اس کے علاوہ تو دور کی بات ہے سپارکو یا سپیس وغیرہ یہ چھوڑ دیں آپ ان باتوں کو کیونکہ ان چیزوں بھی ہمارا فوکس ہی نہیں رہ گیا پاکستان میں جو اس طرح محلات ہوئے پڑے ہیں لوگوں کو صرف اور صرف پیسے کمانے کی پڑی ہے ان کو یہ ان چیزوں سے کوئی نہیں ہے کہ ملک کو پرسن ہو جائے سٹوڈنٹ کو یہ پڑی ہے کہ میں ایڈوکیشن حاصل کرلوں لیکن ایڈوکیشن میں کیا آتا ہے وہ بھی نیوز کو کوئی بتا رہا ہمارے ٹیچرز گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں وہ آئیں گے اپنی ٹائم پورا کریں گے چلے جائیں گے نارمل بھی یہ ہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ بتائیں بھارت کتنا آگے نکل گیا موجودہ کرنٹ ٹائم میں سر بھارت اس طرح آگے نکل گیا ہے کہ وہاں پہ جو ورلڈ ورڈ کمپنیز ہیں جو ورلڈ ورڈ ریکنائز کمپنیز ایپل ہو گیا مایکروسوفٹ ہو گیا ٹیسلا ہو گیا وہ وہاں پہ پلانٹ نہ آ رہا اور یہاں پہ جو یہاں کی لوکل کمپنیز بھی ہے وہ بھی پلانٹ ختم کر دی سوڈوکی کا لارسٹ منت بند ہوئے پلانٹ اس کے علاوہ کتنی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے پلانٹ بند کر دی ابھی کل ایک نیوز آئی ہے کہ جیس سونی والوں نے اپنے پلانٹ بند کر دی ہیں کیوں کیونکہ پاکستان کے اندر انفلیشن اتنی ہو گئی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہاں پہ اپنا بزنس کیسے کریں جب کوئی بیٹ سے آگے بزنس ہی نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے پاس سو پھر آپ کیسے اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کرو گے بایٹ جا کے آپ یہ بتا دیں سر آپ کو نہیں لگتا بھارت اتنا ہی آگے نکل کے جتنا ڈالر آگے نکل کے سر ڈالر کے ساتھ ہی جا رہا ہے وہ وہاں پہ کوئی آئی تنگ لاشت فائیو ٹو ٹین ایر سے ڈالر سیبل ایٹی فور ایٹی ون سے ایٹی فور ایٹی ایٹی فائیو میکسیمم گیا اس کے علاوہ نہیں جا رہا یہاں پہ پچھلے ایک سال کے اندر ڈالر ڈیٹھ سو روپیہ اوپر گیا اور اس کا کیا کر سکتے ہیں کیوں کوئی رسپونسبل ہی نہیں ہے کوئی رسپونسبلیٹی اٹھائے تو کوئی اٹھائے گا تو ہی جا کے کچھ ہوگا در ویسے کچھ بھی آپ کو لگتا ہے ہم نے نام کا ادارہ تو بنایا ہے لیکن ہم ڈیزارو نہیں کرتے کہ ہم بھی کوئی سپیس ڈیمن ہے سر ادارہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ اتنے یہاں کی جو ہے نا کابینہ جو یہاں کی پارلیمنٹ ہے وہ امریکہ کی پارلیمنٹ سے بڑی ہے ٹھیک ہے جو اتنے یہاں پہ آپ کے وزیر ہو جائیں یہ سارے ملاکہ آپ کو امریکہ کے ٹوٹل جو ہے نا وہ اتنے پاکستان کے صرف ایک صوبے ہو سکتا ہے یہاں پہ ضرورت زیادہ کیسے ضرورت زیادہ یہاں کی پپولیشن امریکہ سے بھی زیادہ کتنی زیادہ یہاں پہ کوئی سمبھال نہیں ہر چیز کو آپ نے ایک بندے کے لیے ایک 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 اپنے اپنے دو وہاں پہ سینے رکھ دی ہیں ایسے تو نہیں نا کام چلے گا کوئی ہم نے دنیا کی میپ پہ آنا کیسے ہم نے دنیا کو بتانا کہ ہم بھی کنٹری ہیں نریندر موڈی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں ان کا یہ رول ہے کہ چاہے پرولیٹیکل جیسے بھی کرپٹ ان کو کہتی ہے دنیا ہوں گے یہاں پہ کرپشن سب کو پتا ہے کس کی کرپشن کتنی ہے لیکن کس نے کیا دنیا انہیں کرپٹ کہتی ہے پاکستانی انہیں کرپٹ پاکستانی تو ان کو کہیں گے پاکستانی نے اپنا کو نہیں چھوڑا دوسروں کو چھوڑیں گے ان کے ان کی کنٹری میں بھی کافی لوگ کرپٹ کہتے ہیں لیکن لوگ ان کا ساتھ بھی ریسنٹلی یونان میں گئے ہیں گریس کے اندر ان کو ایک اور انٹرنیشنل آوارڈ ملے آپ سعودی عرب کے بات کر لیں سعودی عرب نے سیول آوارڈ سے ان کو نواز ہے تو اگر ان کا نو سال کا ٹینئور دیکھا جائے تو اس میں ان کو پندرہ انٹرنیشنل آوارڈ مل چکے ہیں تو اگر وہ اتنے ہی کرپٹ ہیں پاکستانی اگر انہیں کرپٹ کہہ رہے ہیں تو سر باقی دنیا کیا بے وقوف ہے جو ان کو آوارڈ سے نواز رہی ہیں وہی بات ہے نا اگر ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں تو ان کی وہ آگے سے وہ نہیں نہ دیکھ رہے کہ انہوں نے خدمات کیا کی ہیں باقی دنیا خدمات دیکھ رہی ہیں ہم لوگوں کو صرف کرپشن دیکھنی آتی ہے کہ یار اس کے دور میں اتنی کرپشن تھی اب اتنی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے کام کتنا کی ہے نو سال سے حکومت کر رہا اور ابھی تک کوئی کمپیٹیٹر نہیں آسکا اس کا اگلے الیکشن میں بھی موسٹ فیوریٹ نریندر مودی ہی جا رہے سر کیوں نہیں رہے جب وہ کام کر رہے گا یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بڑھوں نے جس کو ووٹ ڈال ہم نے بھی اسے ڈال لیں انہوں نے ہمارے پاکستانیوں نے کبھی یہ دیکھ نہیں کس نے کام کیا کس نے کیا یہ تو صرف اور صرف یہ دیکھ نے ہمارے بڑھوں نے کس کو ووٹ ڈال ہے ہم لوگوں نے اس کو فولو کر نا ہم لوگوں نے نہیں دیکھنا کون ہمارے ملک کے لئے اچھا کون نہیں ہے اور آگے سے پولیٹیشن بھی دو آپ بتا دیں ویسے تو مجھے پتہ لیکن ایک دو ویورز کے لئے آپ بتا دیں سر اس نے بیسکلی سب سے پہلے تو سب سے جو اس نے مین چیز کی تھی آدھار کارڈ جو انہوں نے سب سے بیسک چیز جو بنائی ہے اس سے یہ کہ ان کی جتنے ادارے ساروں کو ایک کر دی اس نے آن لائن سار سسٹم کر دی اس نے وہاں کے آئی ٹی کو ڈیو لائپ کی ایمبرومنٹ کی ہے وہاں کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو آئی ٹی ٹی ڈپارٹمنٹ کا نو سال کے اندر پوری دنیا میں آیا امریکہ کی بات کو دنیا میں سب سے بڑا ٹی ڈپارٹمنٹ ہے تو انڈیا کے اس طرح سے اس نے کافی اور بھی کہا ایک آن لائن پیومنٹ میتھڈ ہے دیجیٹل اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ دیجیٹل ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بھارت کے اندر ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بتائیں گے سکھائیں گے کیسے اور وہاں پہ سبزی جو بیچ رہے وہ بھی آن لائن یو پی سسٹم لگا کے بیٹھا ہوئے آپ سکین کریں اور فروٹ لے جائیں پھل لے جائیں آپ وہ پہ آپ یقین کریں لٹریلی میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے جو مانگنے والے بیگرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیش نہ دیں ہماری اس اکاؤنٹ پہ ڈیپوزٹ کریں